مجھے فرمائش بھی ہوئی وہ پیش کروں گا جب حضرت حلیمہ سعادی نے آپ کے اور میرے سرکار چہرہ مبارک کو دیکھا اور جب وہاں اپنی جھومپڑی مبارک میں لے کے آتی ہیں تو جب ان کے آس پاس کی دائیاں سرکار دعالم کے چہرہ مبارک کو دیکھتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں شاعر اس میں بیان کرتا ہے وہ حضرت دائی حلیمہ سعادی نے کہتی ہیں صاف کرانگی میں بکریاں دا باڑا حلیمہ میں نوناڈ رکھ لے صاف کرانگی میں اماں صاف کرانگی میں بکریاں دا باڑا حلیمہ میں نوناڈ رکھ لے نوناڈ رکھ لے نوناڈ رکھ لے حلیمہ میں نوناڈ رکھ لے ناد 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 میں نو تریاں پکریاں نو آوان کی میں چارا حدیماں میں نو ناد رکھ لے حدیماں میں نو ناد رکھ لے حضرت آئیہ لیمہ سادیاں نہیں مانگو پھر دائیاں کہتی ہیں جتھے جتھے کلے گی میں اوٹھے اوٹھے جاں گی نس کے پزاروں تیرا سودا بھی لے آنگی تیرا کم کر آنگی میں سارا حدیماں میں نو ناد رکھ لے ناد رکھ لے حدیماں میں نو ناد رکھ لے یہ دائیاں کہتی ہیں چھلنا تیرا بالاگی تیرو دیاں پک آنگی چھلنا تیرا بالاگی تیرو دیاں پک آنگی آمینہ دید آمینہ دید چھلنا تیرا میں جھلا بھی جھلا آنگی آمینہ دید چھلنا تیرا میں جھلا بھی جھلا آنگی اور معافضہ کیا لوں گی بس کرانگی میں امہ بس کرانگی میں امہ بس کرانگی میں سونے دا نظارہ حدیماں میں نو ناد رکھ لے ناد رکھ لے حدیماں میں نو ناد رکھ لے اس ناد پہ اخری شیر پیش کرنے جا رہا ہوں اس شیر کے جب میں آپ کو کہوں ہاتھ بلند کرو تب آپ نے شیر پہ ہاتھ بلند کرنے ہوں ابھی نہ کریں پر جب میں کہوں گا تب آپ نے ہاتھوں کو بلند کرنا ہوں اچھا لکھتا ہے حافظ یونس بڑا شاہ نہلی مادا حافظ یونس بڑا شاہ نہلی مادا کھینٹی آئے کھینٹی آئے کھینٹی آئے زیدھے وڑے با لے گیا تیمہ دا کھینٹی آئے زیدھے وڑے با لے گیا تیمہ دا ساٹھا اے سپینہ اپ ماں ساٹھا اے سپینہ بھوڑانے گزارا موسیقی